بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ ٹوئنٹی سیون تبلیغ و دعوت اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی کام نہ صرف عرب بلکہ ساری مخلوق کو تحیرِ الٰہی کی دعوت دینا اور سارے عالم میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت تھا لیکن کفار عرب کی مسلسل مضامت اس راہ میں سنگے گناہ بنی رہی اس مضاہمت کی مدافعت نے جنگ کی شکل اختیار کر لی جس کے حالات اوپر گزر چکے ہیں ورنہ یہ لڑائیاں مقصود بلزار نہ تھی لیکن ان مضاہمتوں کے باوجود تبلیغ اسلام کا کام برابر جاری رہا آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا رہا اور جس قدر مضاہمتیں دور ہوتی گئیں اسلام کی اشاعت کی رفتار بڑھتی گئی فتہ مکہ کے بعد جب قریش کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور عربوں کا مذہبی مرکز قابط اللہ مسلمانوں کے غبزے میں آ گیا اس وقت سارے عرب میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور یہی رسالت کا حقیقی کارنامہ تھا آہستہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے مختلف طریقے اختیار فرمائے ابتداء میں تن تنہا اشخاص سے مل کر مجموع میلوں اور قبائل میں جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہچھاتے تھے اس راہ میں آہستہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو تکلیفیں اور صحبتیں اٹھائیں اس کے حالات پہلی ویڈیوز میں گزر چکے ہیں سابقین اولین اور انسار کی ابتدائی جماعت کا اسلام میں جو در حقیقت تبلیغ اسلام کا سنگے بنیاد ہے اسی دور کے مسائی کا نتیجہ ہے اس کے بعد اسلام میں جون جو تکویت آتی گئی اس فریضے کی ادائیگی میں اور زیادہ بزد ہوتی گئی تربیت یافتہ مولگین اور چھوٹی چھوٹی تبلیغی جماعتیں مکلپ قبائل اور مقامات میں میری جانے لگیں جس قبیلے کا کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تھا وہ خود جا کر اپنے قبیلے میں اسلام کی اشارت کرتا تھا امرہ اور فرما رواؤں کے نام دعوت اسلام کے جو خطوط بیجے ان کے ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے ان مسائی کے ساتھ ساتھ ایسی قدرتی اسباب بھی پیدا ہوتے گئے جو تبلیغ اسلام کا ذریعہ بن گئے اگرچہ سارا عرب کفر و بد پرستی میں مبتلا تھا لیکن بست نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل ہی سے ان میں کچھ خدا پرست کیا کم از کم متلاشی حق موجود تھے ورکہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن الحویرس ورزید بن عمر بن نفیل وغیرہ انھی متلاشیان حق میں سے تھے اس جماعت میں سے جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا خود اس دولت سے سرفراز ہوئے اور اپنے ساتھ اپنی زرے اثر جماعت کو بھی اس سے نوازا مثلاً حضرت ابو ذرگفار جزیلہ انہو خود مسلمان ہوئے اور اپنے قبیلے کو مسلمان بنایا پھر قبیلہ غفار کے اثر سے اس کا ہم جوار قبیلہ بنو اسلم مسلمان ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہو بھی ان لوگوں میں سے تھے جو سالہ سال دین حق کی تلاش میں سرگردان تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے اسی مذہب اختیار کیا اس کے بعد اسلام شرف سے مشرف ہوئے بعض حالات میں خود قریش کے مخالفت تبلیغ اسلام کا سبب بن جاتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی یعنی بے دین اور مجنون مشہور کرتے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے تھے اس سے ان میں قدرتاً آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد مظہور ہو جاتے تھے قبیلہ عزد شنو کے رئیس زماد بن سالبہ زمانہ جاہلیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے ایک مرتبہ وہ مکہ آئے تو سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے انہیں جھاڑ پوک میں دخل تھا اس لئے عزراہ محبت و حمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لئے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلام اللہ کی چند آیتیں سنائیں ان کے سہر افرین اثر سے وہ مسلمان ہو گئے پھر ان کی دعوت پر ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تفیل بن عمر دوسی عرب کا مشہور شاعر تھا قبائل پر شورہ کا بڑا اثر تھا اس لئے قریش نے عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن ایک مرتبہ اتفاقیہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سن لیا اور اس کے اثر سے مسلمان ہو گیا اس کے قبیلے پر اس کے اسلام کا اثر پڑا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا بعض لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے حالات سن کر آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے شوق میں آتے تھے اور نبوت کے حالات سن کر مکہ آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر نبوت اسلام کے متعلق چند سوالات کر کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر امادہ ہو گئے لیکن اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرگہ میں گھرے ہوئے تھے اس لئے واپس کر دیا کہ اس حالت کے بدلنے کے بعد آنا چنانچہ اس وقت وہ واپس چلے گئے اور حجرت کے بعد دوبارہ حاضر خرمت ہوئے غرض اسی طرح اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا رہا پانچ یجری کے بعد جب گزوہ اعزاب میں مسلمانوں نے قریش، کنانہ، غطفان اور اس کے متحدہ قبائل کو شکست دی اور قریش کا اثر کسی قدر کم ہوا اس وقت ان قبائل نے جو اسلام کی طرح مائل تھے لیکن قریش کے خوف سے اس کے اظہار حمد نہ پڑتی تھی افود بھیجنے شروع کیے چنانچہ قبیلہ مزینہ چار سو آدمیوں کی جماعت کے ساتھ آ کر مشرف با اسلام ہوئے اسی زمانے میں قبیلہ اشرج کے سو آدمی مدینہ آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مہاہدہ ہو جائے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا پھر صلی اللہ کے بعد یہ لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے قبیلہ جہینہ انہی میں قبائل کے آس پاس آباد تھا وہ بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گیا اور اکثر گزوات میں مسلمانوں کا شریک حال رہا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار سست رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ازادی کیے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور گفتگو کا موقع ملا اس وقت مسلمانوں کے اقلاق و عمل اور اسلام کے زندہ پیکر کو دیکھ کر ان سے اسلام کو سمجھ کر پکستک کفار مسلمان ہوئے قبری کا بیان ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہ تھا جس نے اسلام پر گفتگو کے بعد اس کو قبول نہ کیا ہو جتنے لوگ شروع سے اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے صرف دو برسوں کے اندر ان کے برابر یا ان سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوئے پھر بھی فتح مکہ تک یہ رفتار مقابلہ سست رہی فتح مکہ کے بعد ہر طرف لوگ قبول اسلام کی جانی پیش قدمی کرنے لگے اس کا سبب یہ تھا کہ تولیت کعبہ کی وجہ سے قریش سارے عرب کے مقتدد اور پیشوا تھے اور سب کی نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی تھیں فتح مکہ کے بعد جب کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور قریش کی قوت فتم ہو گئی اس وقت قبائل اسلام کی طرف ٹوٹ پڑے بخاری کی روایت ہے کہ عرب قریش کے اسلام کا انتظار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قریش پر چھوڑ دو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے تو بے شبہ سچے پیغمبر ہیں پس جب فتح مکہ ہوا تو ہر قبیرے نے اسلام کی طرف پیش دستی کی فتح مکہ کے بعد ایک طرف قبائل نے خود اسلام کی جانب سبقت کی دوسری طرف قریش کی قوت ختم ہونے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آزادی اور وسط کے ساتھ تبلیغ اسلام کا موقع ملا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف دعوت اسلام اور مولغین لوانہ فرمائے ان میں سے بعض مولغین اور مقامات کے نام یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ قبیلہ حمدان مزیمہ اور مزہج حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ اطراف مکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بہرین حضرت عمر بن بن علاس رضی اللہ عنہ امان حضرت دبر بن یحسن رضی اللہ عنہ ابنائے فارس حضرت محاجر بن ابی حمیہ رضی اللہ عنہ حارث بن عبدالقلال شہزادہ یمن عرب کے تمام صوبوں میں یمن سب سے زیادہ ذرخیز و سہر حاصل اور تمدن اور تذیب کا نہایت قدیم مرکز تھا حمیر اور سباکی عظیم الشان حکومتیں یہیں تھی عجلت سے پہلے یہاں اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی اور قبیلہ دوست میں اسلام پھیل چکا تھا لیکن یہاں کا سب سے ممتاز اور بڑا قبیلہ حمدان تھا آٹھ عجلی کے آخر میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولی رضی اللہ عنہ کو حمدان میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا یہ چھ مہنے تک دعوت دیتے رہے لیکن کامیاب نہ ہوئے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بولا لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ بیجا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا یمن ہی میں ایک دوسرا ممتاز مزہج تھا دس ہجری میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تبلیغ اسلام کی قدمت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زفرد کی انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت دی لیکن اس کا جواب تیر اور پتھروں سے ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی مدافعت کی اس مدافعت میں بیس مزہجی کام آئے باقی بھاگ نکلے اس کے بعد خود رہوسہ قبائل نے حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور دوسروں کی طرف سے اسلام کا اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بھی طاوت اسلام کے لئے یمن کے اضلاح میں بھیجے گئے بحرین ایران کے حدود حکومت میں داخل تھا یہاں عرب قبائل بھی آباد تھے ان میں عبدالکیس بکر بن وائل اور تمیم مشہور خاندان تھے عبدالکیس کے قبیلے کے ایک شخص ان کا زبن حبان ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ آئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرف فرمان ہتا کیا مطن واپس جانے کے بعد منقض نے اسلام کیوں مکفی رکھا لیکن ان کی بیوی نے ایک دن ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اپنے باپ منظر سے شکایت کی انہوں نے منقض سے دریافت کیا اور خود مسلمان ہو گئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کو پڑھ کر سنایا اسے سن کر پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا آٹھ ہجری میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج حضر حضرمی کو بہرین بیجا اس زمانے میں یہاں حکومت ایران کی جانب سے منظر بن ساوہ گورنر تھا اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ تمام عرب اور کچھ عجم جو یہاں مقیم تھے مسلمان ہو گئے بہرین کے علاقہ حجر کا حاکم صلیخت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس پر ایمان لیا ایمان میں قبیلہ آزد تھا عبید اور جعفر یہاں کے حاکم تھے آٹھ ہجری میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زید انساری عزیلہ انہو اور عمر بن علیہ وسلم کو دعوت اسلام کا خط دے کر ایمان بھیجا اس دعوت پر دونوں سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ان کی ترگیب سے یہاں کے تمام عرب مشربہ اسلام ہوئے ان مقامات کے علاوہ عرب کے مختلف حصوں میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین لزان روانہ فرمائے جنہوں نے عرب کے گوشہ گوشہ میں اسلام کی روشنی پھیلائی لیکن ان سب کا اس تقصہ مقصود نہیں ہے مبلغین کے علاوہ بعض آدمیوں نے ان دور دراز مقامات سے آگا خود اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے قبیلے میں اسلام کی اشہاد کی ان میں تفیل بن عمر دوسی عروہ بن مسعود سکتی عامر بن شاہر حمدانی نمام بن سالبہ سعادی منقض بن حبان اور سمامہ بن اصال رضی اللہ عنہم کے نام لائے کے ذکر ہیں عرب کے جو مقامات اسلام کے زیرے اثر آتے تھے مہاں زکاة اشر اور جزیہ وصول کرنے کے لئے جو عمال بھیجے جاتے تھے وہ تحصیل مال کے ساتھ تبلیغ اور ارشاد کے فرائز بھی انجام دیتے تھے ان میں سے بازو کے نام یہ ہیں مہاجرین ابی امیہ رضی اللہ عنہو عامل صنعہ یمن زید بن لبید رضی اللہ عنہو عامل حضر موت خالد بن سعید رضی اللہ عنہو عامل صنعہ یمن عبی بن حاتم رضی اللہ عنہو قبیلہ تے علا بن حضرمی رضی اللہ عنہو عامل بحرین حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہو عامل زبیدہ ادن حضرت معز بن جبل رضی اللہ عنہو عامل جند جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہو ذلقلا حمیری وفود آسل اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسلام کا تبلیغ نظام تھا اس کے علاوہ فتح مکہ کے بعد جب قبائل نے خود قبول اسلام کی جانے سبقت کی تو بہت سے قبائل کے وفود نے مدینہ آگر اسلام قبول کیا یا اپنے اپنے مقامات پر قبول کر چکے تھے پھر عامل صلی اللہ علیہ وسلم سگفتگو کے بعد مسلمان ہو جاتے تھے یا محض معاہدہ کر کے واپس چلے جاتے تھے اس قسم کے وفود کی ضداد بلکہ دو چار کے سوا باقی کل فتح مکہ کے بعد آئے ان میں بعض کے نام یہ ہیں مزنیہ اسد تمیم حبس خزارہ مرہ سالبہ محارب سعید بن بکر کلاب حکیل بن کاب بنی بکہ کنانا اشجہ بائلہ سلیم حلال بن عامر عامر بن ساخصہ سکیف ربیع عبدالکیس بکرہ بن وائل سالب انیفہ شیان تے مراد وید کندہ صدف ساد حزیل بلا بہرہ حزرہ سلامہ سلامان جہینہ قلب جرم حضو غسان حارث بن کاب حمدان نخا مہیلہ اشر اشرین عزد دوست اسلم جزام مہرہ اور حمیر وغیرہ ان میں چند کے سوا اکثر دولت اسلام سے مشرف ہوئے ابن ساد نے طبقات میں ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں گز چند برسوں کے اندر اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا اگلا اگلا ٹاپک دعوت اور معلمین کی تعلیم تعمیر مساجد آئمہ نماز ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل جرنی آپ اسلامی بات کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ اللہ حافیز بسم اللہ الرحمن الرحیم